میسیج پڑھیں لکھا ہوا ہے او نواز شریف کی کسی گندی نسل کے ٹکلے الحمدللہ تو تُو ایسے لکھ رہا ہے جیسے تیری اممہ کے بستر سے ریسٹ ہوا ہے لیول چک کریں اور یہ جو لیول ہے یہ ایک ایٹھ کلاس کے بچے نے ایک سیونتھ کلاس کے بچے کو لکھا ہے قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک سیونتھ کلاس کے بچے نے جو کہ نون لیگ کا سپورٹر ہے جب عمران خان ریسٹ ہوا تو اس نے الحمدللہ کا لکھ کے اپنی سٹوری میں لگا دیا اب جو آٹھویں کلاس کا بچہ ہے وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے اس نے یہ میسیج اس ساتھویں کلاس کے بچے کو بھیجا اور اس سیونتھ کلاس کے بچے کی جو ماں ہے وہ اس بچے کی جس نے یہ میسیج کیا اس کی ٹیچر ہے مطلب اپنی ٹیچر کے لیے ہی اس نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ الحمدللہ تو تو ایسے لکھ رہا ہے جیسے تیری امہ کے بستر سے گرفتار ہوا ہے مطلب آپ لیول چک کریں بچے کی منٹیلیٹی کا مطلب ایک آٹھویں کلاس کے بچے کا بھی اس ایج میں یہ حال ہے تو آگے جا کر اس کا کیا حال ہوگا سیاسی اختلافات سیاسی نظریات اپنی جگہ مطلب مگر اخلاقی طور پر انسان اتنا گر جائے مطلب اتنا گر جائے اور وہ بھی اس ایج میں اب یہ انیلائز کرنا کہ جی اس بچے کی تربیت میں کس کا ہاتھ ہے یہ تربیت کس کا زیادہ کردار ہے سکول کا کردار ہے تربیت کرنا یا ماں باپ کا کردار ہے یہ ایک الگ بحث ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے اور تربیت میں مین کردار کس کا ہوتا ہے وہ بھی آج کل کے دور میں تو اس بحث میں نہیں جانا ابھی کہ اس میں کردار کس کا ہے question صرف یہ ہے کہ بچے کی اس ایج میں دماغی حالت اگر یہ ہے تو بعد میں کیا ہوگی تو ہم سب کے لیے اور parents کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اپنے بچوں کو مطلب آپ ان کو اخلاقیت سکھائیں آپ کے نظریات اپنی جگہ ہے کہ دوسرے کے نظریات کے احترام کرنا سکھائیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ نظریہ پر کھل کے اختلاف کریں مگر مگر اخلاقی طور پر اتنے تو نہ گر جائیں کہ اب اس لیول پر مطلب میں تو یہ الفاظ پڑھتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے مطلب میں نہیں بڑی مشکل سے پڑھے ہیں مگر جب بچے پڑھ رہے ہیں کر رہے ہیں اور ہم جیسی نسل جو ہے وہ بھی اسی سوچ میں بیٹھی ہوئی ہے جو ہماری نسل ہے اور یہ ہم سے جو چھوٹی نسل ہے وہ اتنی ہی آگے پہنچ چکی ہے کہ اما کے بستر کی باتیں ہو رہی ہیں اور اپنی ماں کے بستر کے بارے میں پھر کیسی باتیں کرتے ہوں گے یہ بچے تو پیرنٹس کو بہت سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے دوسروں کے بچوں کی تربیت کی اوپر سے دھیان چھوڑیں اور اپنے بچوں کی تربیت پر اگر ہم لوگ فاکس کریں تو ہمارے بچوں کے نسلیں بن جائیں گے اور اس سیون کلاس کے بچے کی تربیت یہ تھی کہ اس بچے نے اس کو جواب نہیں دیا اس لیول کا اس لیول کی ماں بہن کی بات نہیں کی تو تربیت یہی سے شروع ہوتی ہے یہی سے پتہ چلتا ہے تو بہت ہی شاکنگ چیز تھی جب مجھے میرے علم میں آئی یہ واقعہ تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں کیونکہ کسی کا شاید بھلا ہو جائے کوئی شاید ٹائملی اپنے اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھے سنبھار لے دیکھ لے اس کو اور بچا لے اس طرح خراب ہونے سے